نمسکار سمچ آرکلس میں آپ سفی کا سواگت ہے میں ہوں امرتہ شوہان سرکیوں کے بعد خبر پستار سے راستمند کے کاشولی گرام پنچائت کے بارے بیاد سے پہلے شاید ہی کوئی جانتا ہوگا ازدیش کے نقشے پر یہ نام سنہرے اکشرو میں انکیت ہوا ہے یہاں کی مہیلاؤں کی بدولت کاشولی کی مہیلاؤں نے ایک بار پھر اس پرانی کہاوت کو ثابت کر دکھایا ہے جہاں چاہ وہاں رہا شرابنی کو لے کر عرصے سے چلی آ رہے ہیں مہیلاؤں کی مہیم اب رنگ لائی ہے کبھی سکولی بینٹ کبھی سڑکوں پر زیرود پردش طریقے الگ الگ ہے آواز ہی ہے اور یہ آواز بلند ہوئی ہے شراب بندی کے خلاف بیسے تو یہ آواز عرصے سے بلند ہو رہی تھی لیکن ہر بار پرشاسن اور سرکار اس آواز کو نظر انداز کرنا ہی بہتر سمجھاتا آخرکار پردشنکاری اور پرشاسن کے بیچ لوگتندر کے بے حد بنیادی فورمولے پر سہمتی بنی تب کہیں جاکڑ شراب بندی کے لیے جنمت سنگرہ کرانے کی آواز اپنے انجام تک پہن سکے لیکن اگر سمپون گاؤں والے پنچیت والے ملکر اس کو بند کرنا چاہے تو ان کو اس چیز کا عدیکار ہونا چاہیے بہت سارے پریوار ایسے ہیں جو اس نشو میں برباد ہو جاتے ہیں ختم ہو جاتے ہیں جمینیں بیز دیتے ہیں بچوں کی پڑائی کے پیسے خراب کر دیتے ہیں مجلاؤں کے گہنیں بیز دیتے ہیں کئی جگہ ایسا سننے کو ملا دیکھنے کو ملا اور ہوتا بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر پورا گاؤں پوری پنچیت ایک طرفہ ہو جائے اور ایک آون پرسنٹ سے اوپر لوگ جائیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی پہلے اور ایسا ہی ہونا چاہیے یہ تو تھی راز سمن کے کاج بلی گرام پنچیت کی بار لیکن صوبے میں شراب بندی کی مانگ اور سالوں پرانی لڑائی ابھی اپنے انجام سے کونسو دور ہیں ساماجی کارے کرتا گروشران چھابڑا شراب بندی کی مانگ کرتے ہوئے دنیا چھوڑ گئے اب ان کے ادھوری مانگ کو منوانے کا پیڑا ان کی بہو پوجہ چھابڑا اٹھا رہی ہے کاج بلی گرام پنچائت میں جنمت سنگ رہے ان کے امیدوں کو بھی پروان چڑھا رہا ہے سوال یہ ہے کہ کیا پورے صوبے میں شراب بندی لاغو کرنا ممکن ہے اب تک تو راجسان سرکار شراب بیچنے کے لیے ڈارگیٹ تہکیا کر دیتی ڈارگیٹ پورا نہیں کرنے والے دکانوں پر جرمانہ لگایا جا رہا ہے کیا وہی سرکار پورے صوبے میں شراب بندی کے آواز پر کبھی کان دے گی کیا اس سرکار شراب بندی کے لیے جنمت کرانے کو تیار ہوگی انہوں نے جو میڑا اٹھایا ہے سراب بندی کا بہت اچھا کام ہے اور یہ گاہ والے اور مائلہیں چاہتی ہے کاج بلدان کے حتم سے اس کام کو بند کرنا چاہیے سراب بندی ہونا چاہیے سراب بندی کو ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کے بہت ایک سوال ہے وہ بہت ایک سوال پر نسہ بلدان کے لیے ہمیشہ چاہتے ہیں کہ روگ لگے روگ لگے تو روگ لگنے چاہیے راجستان اپنے پروسی راجہ گجرات کی راہ پر چلے گا یا نہیں یہ تو بار کی بات ہے لیکن راہ سمندھ کے کاج بلی گرام پنچائت نے جو نظیر پیش کی ہے وہ پورے دیش کی آبکاری نیتی پر نئے سیرے سے ویچار کرنے کی ایک ایماندار کوشش ہے راجز سمندھ سے سماچار پلس کے لیے ڈلی پریشنوں کی ریپورٹ مکہ منتری و سندرہ راجی نے بیجے پی ویدھائکوں سے ریپورٹ کارڈ طلب کیا ہے انہیں تیس اپرال تک یہ ریپورٹ دینا ہے کہ بیٹے دو سال میں اپنے ویدھان سبھا میں وکاس کا کتنا کام کیا ہے سیم راجی نے ریپورٹ کارڈ میں اس شیطر میں کتنے لوکارپن اور شیلانیاز ہوئے اور اس میں کتنے کارکارتا انیتا جھوٹے اس کی بھی جانکاری ریپورٹ کارڈ میں مانگی ہے بیجے پی کے اون 22 ویدھائکوں کی سوچی بھی اسیم راجی نے لکھائی جنہوں نے اس بار کی ویدھان سبھا ستر میں اب تک ایک بار بھی نہیں بھولا ہے راجنی ایسے ویدھائکوں کو سدن کی کارے واہیں بھاگ لینے کے آدوشتی ہیں بیجے پی ویدھائک ڈلکی بیٹھت میں کئی ویدھائک لیٹ آئے جن سے تیل جربانہ میں پسول آگیا جو مین ڈائیوٹشن دیا گیا وہ دیا گیا ہے ہر ویدھائک اپنا ہی پورڈ کار ایک پستیقہ کے روپ میں اب تک کیا کیا کام کیا ہے اس کے ایریے میں کیا کام اور بجٹ میں کیا کیا آپ کے لئے پراؤدان چھے اس میں کوئی سنسول دن کرنا ہو تو مکھے ملتی کارے میں آج جاتے دو جائیں تاکہ پھر اس میں بیشار کر کے آوشک بات کو سنسول دن بھران سبھا میں بھر فیر آن انپال فراری کا ماملہ گونجا اور گرے منتری گلاب چن کٹاریا نے گینگ سر پولس کے بیش ہوئی فائرنگ پر ماملے پر 22 مارچ کو سدن میں دیا اپنے وقت تبہ پر سپشتی کرن دیایا کٹاریا نے ناغ اور نوحی فائرنگ میں آن انپال گینگ پر جوڑے بدماش ہونے کی باسفکار کی لیکن جو گاڑی کس مارچ کو برامت ہوئی اس میں آن انپال موجود تھا اس بارے میں پکتا طور پر ابھی کچھ بھی کہنے سے انکار کیا ہے کٹاریا نے بانا ہے کہ اس گینگ نے تباہی مچا رکھتی ہے لیکن ناغ نوحی فائرنگ پر سپشتی کرنگ پر سپشتی کرنگ پر مانتری نے بتایا کہ گاڑی سے پانچ سو زندہ کارٹیوز کے ساتھ آفین کی برامت ہوئی مانگلوار کو بھی کئی مددوں پر جم کر ہنگامہ ہوا سدن میں بیسلپور اچمیر پیجل پریوشنہ کے گڑ بڑیوں کا مددہ گونجا ستاپکش کے بدائق شترگن گوتم نے چھکے داروں پر بندرباٹ کے آروف لگائے جب آم میں پیجلی منتری کرن محشوری نے گوشنا کی گڑ بڑیوں کے جاج کیلو چسپریہ سمیتی بنے گی اور منٹیننس کے لئے پورے اچمیر زلے میں ایک ہی چھکا ہوگا محشوری نے بانا کی زیادہ چھکے دار ہونے سے آروف پر تیاروپ لگتے رہتے ہیں اور چھکے دار کی سیواؤں سے جنتہ خوش نہیں محشوری محشوری نے جانچ کرا کر دوشری ادھکاریوں کے خلاف کارروائی کا آشفہ سندیا انہیں کہا ہے کہ مدر ڈیری اور عمول سے پرتیس پردہ کرنے کے لئے توچ ساہن محسنا چلان ضروری تھا سیدھر میں پیجلیوڑی منتری یونس خان ویدھایت گیاندے واہوجا کے سوال پر اس وقت گھرتے نظر آئے جب واہوجا نے پیجلیوڑی منتری پر تیجارہ فاتح کارو بینرمان معاملے میں ایسی بھی جانچ جاری ہونے کے بعد بھی دوشریوں کے خلاف کارروائی نہیں ہونے کا روپ لگایا اس پر یونس خان نے جہاں آج جاکو نبے دنوں میں اچسترے جانچ کر کے دوشریوں کے خلاف کارروائی کا آشفہ سندیا تو وہیں یہ بھی ساپ کیا کہ ابھی تک ٹھیکیدار کا بھی بھوکتار نہیں دیا گیا ہے رشن کال کے دوران آہوجانے آروپ لگایا یہ ٹھیکیداروں کو فائدہ پہنچانے کے لئے آروپ کی لنبائی گھٹا کر آج سو ستتاسی سے آج سو تیرہ کی گئے یہیں نحی بھرشت عدی کاریوں نے ایم این آئی ٹی سے آروپ کا ویریفیکیشن سمبندھی پرمان پتر بھی لے لیا مہرونڈ دورے پر آئے خانان ایم ون منتری راج کمارے نوانے دعویٰ کیا ہے کہ بہرونڈ میں 80% دی عبیت خانان بند ہو چکا ہے بھی باڑی سے جا کو جاتی وقت بہرونڈ میں رکھے خانان منتری نے کہا ہے کہ عویت خانان کرنے والوں سرکار سکتی سے نبت رہی ہے عویت خانان ماملے میں سزا دو سال سے بڑھا کر پانچ سال کر دی گئی ہے عویت خانان کے خلاف سرکار کے طرف سے لگاتار کاروائی کی جاری ہے ہوتل میں رکھنے کے بعد خانان منتری جائپور کے لئے روانہ ہو گئے عویت خانان جو ہے خاص کرالگوڑ جلے میں کے بارے میں پوچھیں تو آئے اسی پرسنٹ ریٹومیٹی کی ختم ہوگی جو ہی اریانہ کھل گیا سپریم کورٹ نے آدھے دی دیا ان کو جو آرابلی کا جو چل رہا تھا نا بیباد اس کے بعد میں ہم نے جو خوب کڑائی کر رکھی ہے دو سال کی سزا کی دیکھے پانچ سال کی سزا دو لاکھ زرمانے اگر پانچ لاکھ زرمانہ جو بھی ملو ہم نے کڑائی کرنے میں کوئی کمی نہیں کیا پھر بھی چھپ چھپا کر تھوڑا بہت کوئی کر لیتے ہوں گے گورت پرسنساد اور گورت پیٹھا دیشوار یوگی آدیتینات مہراج نے جسلمیر میں ایک بار پھر بڑا بیان دیا جسلمیر میں دی ایک بیان مجھوں نے کہا ہے کہ بھارت میں رہ کر جو بھارت ماتا کی جائے نہیں بولتا اسے اپنی ماں پر بھی شنکہ ہے اپنے ببادت بیانوں کو لے کر اکثر سرخیوں میں رہنے والے گورت پرسنساد آدیتینات نے ایک بار پھر ببادت بیان دیا ہے اس بار بھارت ماتا کی جائے نہ بولنے والے لوگ آدیتینات کے نشانے پر تھے آسری مٹ میں یوگی آدیتینات نے کہا کہ جو لوگ بھارت ماتا کی جائے نہیں بولتے انہیں اپنی ماں پر بھی سندے ہوگا تب ہی تو انہیں بھارت ماتا کی جائے بولنے میں سنکوش ہوتا ہے میں پھر دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں جو لوگ آج بھارت ماتا کی جائے کار کرنے میں جن کو سنکوش ہوتا ہے کاران ہے مجھے تو ان کے پیدا ہونے میں بھی سندے ہوتا ہے کہ ان کو اپنی ماں پر بھی سندے ہے آسری مٹ میں جیویت بھنڈارہ کارکرم میں حصہ لینے آئے آدیتینات یہیں پر نہیں رکے انہوں نے اسحشنوطہ کے مدے پر دی جے بھی کو گھیرنے والے لوگوں کو بھی جم کر لاتا رہا اور کہا کہ اسحشنوطہ کی بات کرنے والے لوگ وہ لوگ ہیں جو بیدیشی جھوٹھن کھا کر دیش کو بدنام کر رہے ہیں یہاں دیکھیں ان لوگوں کے دورہ بھارت کو بدنام کرنے کے ایک ساجیس کی گئی ہے جو لوگ بیدیشی جھوٹھن کھا کر کے اور بھارت کے خلاف کھڑی انتر کرتے ہیں وہ لوگ بھارت کی سناتن ہندو سنسکرتی کو بدنام کرنے کے لئے اس پرکار کے کھڑی انتر پرارم سے ہی کرتے رہے ہیں حال ہی میں بھارت ماتا کی جے نارے کو لے کر ہوئے بیواد کے بیچ آر ایس ایس نیتا موہن بھاگوت نے کہا تھا کہ کسی کو بھارت ماتا کی جے بولنے کے لئے مجبور نہیں کیا جانا چاہیے لیکن یوگی آدھیتنات کا بیان اس کوشش پر پانی پھیر سکتا ہے جس کے بعد سیاسی سنگرام چھتا ہے لازمی ہے بیورو ریپورٹ سماچار کیندری بجٹ میں ایک فیصدی ایکسسائز ڈیوٹی اور گہنوں پر لگائے گئے ٹی سی ایس کے فیروت میں بیتے دو مارچ سے سرافہ بیفسائیوں کے ہر تال جائے گا ایکسسائز ڈیوٹی واپس دینے کے مانگ کو لے کر ہزاروں کے سنکھا میں بیپاریوں نے لکشمی مند کے راہے پر جام لگا کر بیروت جتا ہے بیپاریوں نے کہا ہے کہ ہر تال کے چلتے کاری گروہ کا بھی روز راکشن گیا ہے اپنی مانگوں کو لے کر وہ کئی بار سرکار رکھو افگت کرا چکے ہیں لیکن اب تک سنوائی تو دور ان کے سب بھی نہیں بھی گئی ہے لہٰذا مانگے نہیں مانے جانے تھا کہ ہر تال جاری رکھنے کے بعد کہی گئی راہستان پی سی سی ایڈیوٹ سچن پائلٹ نے سرافہ بیپاریوں کے اتپادن شلک واپس لینے کے بانگ کو اچھت بتاتی ہو اس کا سمرتھن کیا انہوں نے کہا کہ بیجٹ گھوزنا کے مطابق آبوشنوں پر جو اتپادشلک بڑھایا گیا ہے اس کا بیتری پروہاو سب سے زیادہ آبوشن بنانے والے کاری گروہ پر پڑا ہے آبوشن دوسائے سے جوڑے ہزاروں کامکار بیکار ہو گئے ہیں سرکار کا یہ فیصلہ انسپیکٹر راج کو بڑھا کر سرافہ بیپاریوں کی پرٹارنا کا مارک پرشست کرے گا انہوں نے کہا کہ سرکار نے جس طرح ایپی اپ پر لیے اپنے ویویک پون فیصلے کو واپس لیا ہے اسی پرکار بیاپک جنہیت میں سرافہ بیپار پر لگے اتپادشل کو پٹشتھا کا پرشن بنائے بینا آبوشن ہم واپس لینا چاہیے چامو کے کالا دیرہ گاہ میں سرپنچ وشنو ناکر دھمشالہ کے ماملے کلے کر تھانے کے پاس دھارنے پر بیٹھ کے ہے سرپنچ نے اپکاندھیکاری کو گیا پنسو پا سرپنچ کا اروپے کے قسمے میں بسٹین پر بند دھمشالہ پر کالا دیرہ پولس قبضہ کلے کے پھر آت میں ہے سرپنچ کا یہ بھی کہنا ہے کہ دھمشالہ پنچائت کی ہے اور دھمشالہ میں کوئی بھی کام پنچائت کے اجازت سے کیا جانا چاہیے وہیں اس ماملے میں کالا دیرہ تھانا بیکاری کا کہنا ہے کہ کمرے کے چھت کی ایک پٹی پیوٹ گئی تھی جس کی مرمت کرائی گئی ہے آئیڈی بی آئی بینکوں کے نجی کرن بینک کرنیوں کی حرکال کی وجہ سے پردیش بھر میں کروڑوں کا کاروبار پرابط ہو رہا دیش بینک امپرائزی یونیا نے کہا ہے کہ دیش بھر میں بینکوں کے نجی کرن کا ویروت کیا جارہا ہے اس بارے میں سرکار سے بات چیپ بھی کی گئی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا بینک کرنیوں نے آئیڈی بی آئی بینک نجی کا ان کے فرسلے اوبار لے جانے کی مانت جاپر میں نرسنگ کرنیوں کا ویروت لگاتا جاری ہے اپنی مانگوں کو لے کر رائستان آئیوید نرسنگ سنگھرش سمیتی کی طرف سے ہزاروں کو سنکھا میں ہمیں یونانی نرسنگ دنان صبح پر اپنا ویروت جتایا ہم کا کہہ رہا تھا کہ جب تک سرکار دوارہ نرسنگ کا گریڈ نہیں بڑھایا جائے گا تب تک ان کا ویروت جاری رہے گا ساتھی زرب پرنے پر انہوں نے آمران انشن کرنے تک کی ویجے تابی دی ہے آپ کو بتا دے کہ سرکار سے ہر بار نرسنگ کا بھی خاصے آکروشک ہیں اور گھرنا جاری رکھنے کی بات کہہ رہے ہیں سیکر میں پیاز کے نقلی بیج باٹے جانے کے خلاب کسانوں نے ویروت پردرشن کیا کسانوں نے کشیو پچ منڈی کے باہر ویروت پردرشن کا سرکار سے معاوضی کی مانگ کی کسانوں کاروں پر کراسے بیج نکم کی طرف سے دیے گا بیجوں سے پیاز کی پیداوات نہیں ہوئی بیج بکسک نہیں ہوئے نقلی بیج معاملی کی جان چھو چکی ہے لیکن تین ہفتے بعد بھی ریپورٹ کی جانتاری کسانوں کو نہیں دی جا رہی کسانوں نے پرشاسن سے خراب ہوئی پرسل کا معافضہ دینے کے مانگ کی فلان رکھیں گے کہ چھوٹے سے بریک کے لیے جل لڑتے ہیں بریک کے بعد آپ سبھی کا سواگت ہے خبر جن جنوں سے جہاں پر کلی ہوگی بیٹے نے ماں کی لاتھی سے پیٹ پیٹ کر ہتیا کر دی پر اس نے آروپی کو گرفتار کر لیا ہے حملی میں مرتک کی بیٹی اور داماد بھی گھائل ہوئے ہیں جنہیں علاج کی رسپتال میں بھرتی کر آیا گیا ہے ماملہ سورجگڑ کے وارڈ نمبر نو کا ہے یہ آروپی وجہ کا اپنی پتنی کے ساتھ جھکڑا ہوا ہے جھکڑے کے دوران بیچ بچاو کر لیا ہے رتنی دیوی پر وجہ نے لاتھیاں برسادی جس بجت سے اس کی موت ہو گئی حملی میں رتنی دیوی کی بیٹی اور داماد گھائل ہوئے ہیں پولس نے آروپی کو گرفتار کر آگے کی کارروبائی شروع کر دی ہے میرے ساتھ دیوالے ہی کر رہا جہاں جنہاں میرے ساتھ سو سرا بیچے گھول گا وہ ان دو جنہیں دیوالے ہی کر رہے ہیں مار ساتھ کون دیکھے جائے ان ماراں کو تو کہتے ہیں میں انہیں دیوالے ہی کر رہے ہیں پیر بس یہی بات ہی بہت ہی وہ ان دیوالے ہی میرے بلا کی نمبر بھی بے ہوش ہو گئی میرے بارے میں دو گھٹوں کے بھی جھڑپ ہوئی جس کے بعد جم کر پتھرا ہوا پولس نے ماملے میں دو لوگ کو حراست ملیا ہے جن سے پوچھتاش کی جاری ہے ماملہ پولس لائن کے پاس کی ہے لائنک بچہ پڑوسے کے مکان کے شت پر چلا گیا مکان مالک کے لڑکوں نے بچے کے ساتھ مات میٹ کی اور اسے وہیں پر روک لیا جس کے بعد بچے کے پرجن اور پڑوسیوں کے بھی جم کا جھگڑا ہوا پتھر بازی کی گئی میکانیر کے دھو بھی تلائی کے رہنے والے ایک پریوار نے پوری صدیق شخص نے آئے کہ گوہار لگائی ہے پڑوسی آئے دن مر کے مہیلہ اور بچوں سے مارپیٹ کرتے ہیں اب اید ہتیار سے دھمکاتے بھی ہیں گھٹنا کی سی سیٹیو فوٹیج بھی پولس کو مہیا کرا دی ہے لیکن اب تک آروپیوں پر کار روائی نہیں ہوئی ہے پڑوسی پریوار نے پوری صدیق شخص سے کہا ہے کہ اب اس کے پاس آتنہ پیار کے علاوہ بھالپور میں تمیلناڈو ایکسپریس میں سوار ہوئے پتا بیٹی کے ساتھ ٹرین کے پینٹری کار کمچاریوں نے مارپیٹ کی گھر پتا بیٹی کو علاج کے لیے اسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے لیوے کمچاری بھل رام شرمہ اپنی بیٹی کے ساتھ جہاں سے جا رہا تھا ایک دونوں بھالپور میں تمیلناڈو ایکسپریس میں سوار ہوئے تب ہی پینٹری کمچاری وہاں پہنچے ان کے ساتھ مارپیٹ کیوپیٹ کے شکایت پر جیارپی نے آروپیوں کے خلاف معاملہ درج کر لیا ہے جا رپور میں بڑھتے اپرات سے آم آدمی تو کیا بھگوان بھی سورشت نہیں ہے چورو نے زلے کے جھالا منگاؤں کے پاس پرجاپتی کمہات سماج کی کل دیوی شریہ آدے ماتا مندر میں چوری خیوائدات کو انجام دیا چور مندر کی کھڑکے توڑ کر اندر خوشے شیور ماتا کی پرتی ماں دوسرے درپاؤں کی پرتی ماں اس سے چاندی کے مکوٹ پرج دہاتو کے تین مکوٹ کڑے تیمڑی آکنٹھی کندورا باجوبندہ اور کنٹی گہنے چوری کا لبھاگے چوری کے کٹوٹ سیسی جیوی کامرے میں قید ہو گئی لانگویا بجلی چور بے خوف ہیں بجلی چوری کے معاملے لگاتار بٹ رہے ہیں توہیں بجلی چوری روک پانے میں بیبھاگ ناکام ثابت ہو رہا ہے شہر علاقوں میں ہر مہینے چار کروڑ اسی لاکھ یونٹ بجلی دی جاری ہے جس میں سے 26 فیصدی بجلی چوری ہو رہی ہے شاہپرہ میں پرشوی آسن کی اداسی انتہ کسانوں پر بھاری پڑ رہی ہے نتیجہ یہ ہے کہ کسانوں کی زمین پر اب بھو مافیا کی نظر ہے اور عالم یہ ہے کہ نیم قائدوں کو تار پر رکھ پر بھو مافیا بینا کنورجن کہیں کسانوں کی زمین پر کال بھی بسا رہے ہیں تو وہیں پلوٹ خریدنے والے لوگوں کو بھی پریشانی سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے اس میں جیپور دلی راجمار کنارے بس ایک خاتتار بھی پیچھے نہیں ہے موٹی کمائی کے چکر میں ہونے نیم کے ویروت جا کر ہائیوے سے ستا کر ہوتل دکان اور چاردیواری کا نرمان کیا ہوا ہے بین پاجہ اور بیوات کے ساتھ شادیوں کا سیزن شروع ہونے بارا ہے لیکن ان شادیوں میں بین پاجہ کے ساتھ ساتھ راہستان سرکار کے آدیش میں بونڈی میں دھارا شائع ہو گئے ہیں بال جواہ پر لگام لگانے کے لیے راہستان سرکار کیوں سے شادی کے کارٹ پر ورودو کے نام کے ساتھ ان کی جنتی تھی بھی لکھنا آنیوارے کیا گیا ہے لیکن ابھی کانش شادیوں میں خانون کی دھجیاں اڑتی دکھ رہی ہیں اسی اور پرشواسن کا دکاری بھی انجان بنے ہوئے ہیں ایسے میں بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پرشواسن کیسے روئیے سے زلے میں بال ہو رہا رکے گا سیگر کے سرکاری اسپرطال رام بھرو سے ہے سیگر زرہ کلیکٹر کے اوچک نریکشن میں اس کا کھولا سا ہوا نریکشن میں اسپرطال میں کئی جگہ تالے لٹکے ملے کئی جگہ ڈاکٹر را کمپاؤنڈر ڈیوٹی سے ندار ادیو ڈی امکو کافتی دنوں سے سرکاری اسپرطال میں لچت دیوست تھا ڈاکٹر را کمچاریوں کو ڈیوٹی پر نہیں آنے کے شکایت مل رہی تھی جس کے بعد انہوں نے گوپیے تاریخے سے اس کا نریکشن کیا ملنی ویدود ویبھاگ ایکشن میں بکاہ بلوں کو لے کر ویدود ویبھاگ نے سرکاری محکموں کو بجلی کنیکشن کارٹنی کے آدیش دیئے ہیں جس پر کاروائی شروع ہو گئی ہے ویبھاگ نے اب تک سکول اور سرکاری دفتروں سہیت پانچ جبوں پر بجلی کے کنیکشن کارٹ دیئے ہیں بجلی ویبھاگ کا سرکاری دفتروں پر پر پندرہ لاکھ روپے کا بکایا ہے پورسکوٹ والی پر دو لاکھ ستر ہزار ون بندل پر چودہ ہتار ساپسو روپے سرکیت ہاؤس پر آر تیس ہزار ساپسو چہ روپے آئیتر ویبھاگ پر ستر ہزار روپے جن سمپرک ویبھاگ پر باون ہزار 913 روپے بکایا ہے خبر دوسر سے جہاں انٹی کرپشن بیورو کی ٹیم نے رسط دیوا کہ ایک بابو کو پچاس ہزار روپے کی رشوت لیتے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے ایسی بھی کہتے چڑھے بابو کا نام رام بابو ہے جو چھوڑی باز گاؤں کے سسپنڈ راشن ڈیلر کو بہال کرنے کی عوض میں ایک لاکھ روپے کی رشوت مانگی تھی سسپنڈ ڈیلر نے پہلے کشت کے طور پر پچاس ہزار روپے کی راشن ڈیلر نے اس کے شکایت ایسی بھی سیکھی جس پر کاروائی کرتے ہو ایسی بھی کی ٹیم نے رشوت کو بابو کو رنگے ہاتھ پکڑ لیا خبر آزدانی سے جہاں پانچ سو روپے کے خاطر ایک نگم کرمی نے اپنا ایمان بیچ دیا ایسی بھی کی ٹیم نے جاپور نگر نگم کے سیبل لائن زون میں کام کرتے ہوئے کاروائی کرتے ہوئے نگم کے ایک چطور شرینی کمشاری رویندر شرمہ کو پانچ سو روپے کے رشوت لیتے رنگے ہاتھوں پکڑا ہے کمشاری نے رشوت پانچ بوت کے رینیوال کی عوض میں لی تھی چروزلے کی بھالیری پولیس نے ان پانچ ترندوں کو گرفتار کر لیا ہے جنہوں نے بارہ دن پہلے پن راسر گہاں سے یوپتی کو اگوا کر گینگ ریپ کی وائدات کو انجام دیا تھا ایرپیوں سے یوپتی کو اگوا کرنے میں استعمال کی گئی بولے روکار بھی زبت کی گئی ہے یوپتی کو اگوا کر گینگ ریپ کرنے کا ماملہ بیتے ست رماش کو بھالیری تھانی میں درج کر آیا گیا تھا تب سے پولیس آروپیوں کی تلاش میں جھٹی تھی سورج گھر نگر پالکہ کے وارڈ نمبر بارہ کے پاشت یوگیش سونی پر گم پھیر آروپ لگیں سمبند میں نگر پالکہ کے یو راگر سنگ میران روکہ دھڑی سہیت انہیں دھاراؤں میں تھانی میں ماملہ درج کر آیا ہے آروپے کی وارڈ سنگیہ بارہ کے کانگریسی پارشن یوگیش سونی نے گپ چپ طریقے سے گرے کر پنجی کا ریجسٹر میں جالسازی کا ریجسٹر کی کرمانک نمبر 122 بٹا دو میں اپنے پیتا جوگل کی شو سونی کا نام درج کر دیا ماملے کی جانکاری ادھکاریوں کو لگی تو آنان فانانوں میں بیٹھک بلائی گئی اور ماملہ درج کر آیا گیا چکستر انسوا سوا کے سنگ اپنے دشتر ڈاکٹر راجہ چاولہ نے جیسر میر کے ظلہ مکھیالہ اس تھی جب آر چکستہ لیکن ایرکشن کیا وہاں براد سمسیہوں اور ببستان اور کمیوں کا جائزہ لیا تو زنگ پہلے ہوئے پسیتہ والے ماملے پر جب آر اسپتال کے کمچاری اور دکٹر کے ماملے کی پرتال کی جس کا دکٹر نے کہا ہے کہ چوبیس مارچ کو ایک پسیتہ کے ماملے وہ جانبوش کر کھون بھی آ گیا جبکہ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے اس کے وارڈ میں اسے کھون بھی چڑھایا گیا تھا بعد میں اس کو بہتر چکستہ کے لئے ریفر کیا گیا تھا راجہ دانی جیپنی پولیس ورمانو تسکر ویروڈی اونیٹ نے سمیت کاروائی کرتے ہوئے پندرہ بال مزدوروں کو مخت کر آیا ہے کاروائی کے دوران دواروپی موقع سے موقع پا کر فرار ہو گئے مختر آئے گا سبھی بچے بیہار اور جھارکھن کے رہنے وارے ہیں ٹی ٹونٹری ورلڈ کپ نے ٹیم انڈیا کی جیت کی پوری سمبھاونا ہے یہ کہنا ہے پورو انتراشوے کرکٹ کھلاری شین واتشن کا پتنی کے ساتھ اوڈاپور دورے پر آئے اسویلیا ایک کھلاری نے ویرات کولی کے شاندار پرداشن پر تاریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ ویرات شاندار کھلاری ہیں اپنے اوڈاپور دورے کے دوران واتشن نے سانی کرکٹ کھلاریوں سے بلاکار تھی اور انہیں ٹپس دیئے کہتے ہیں کہ من میں اگر کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو ہر راہ آسان ہو جاتی ہے اسی راہ کو اپنا کر ایک کسان نیوکر دکھایا یہ کشمیر کے کھیتوں میں پیدا ہونے والا کسر اپردیش کے ریتی لے دھوروں میں بھی مہتنی لگا ہے ویر کے بھوساور کسوے میں ایک کسان موہنلال سینی نے تپتے دھوروں میں کسر کی کھیتی کی ہے اور اس کی سمبھاونا کو مجھ گھوٹی دی ہے موہن کو ان کے بھائی نے اتراخان کے رشکے سے لاکر کسر کا بھیج دیا ایک کیاری میں بھیج روپے اور ان کی دیکھ بھال کی گئی موہن کی مہنت رنگ لائے اور کسر کی کیاری میں کم سے کم سو پود ہیں جو ہر روز پنکھونیاں چن کر کسر ان سے پا رہے ہیں راستان میں اس کے لوکے پر جاپر کا الورٹ ہار میں الگلہ کارکرم کاریجن کیا گیا کارکرم میں مکہ منتری بسندرہ راجش شامل ہوں کارکرم کی شروعات راستانی مان گائی کا بھوری دیوی کے گانوں کے ساتھ میں اس کے بعد پیشن ڈیزائنر بی بی رسل کے پریدھان پر موڈلز کیوں سے ریم شو کیا گیا فیلہال اس بولیجن میں اتنا ہی نمازکار